ہلو دوستوں جہاں کٹوہ کیس میں لگاتار سی بی آئی کی جانچ کی مانگ کی جا رہی ہے ہی دوسری طرف جمعہ ان کشمیر کی چیف مینسٹر محبوبہ مفتی نے ایک نیا بیان دیا ہے محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ اس کیس میں سی بی آئی جانچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ اگر کرائم برانچ سے ہم یہ سوال کریں گے کہ وہ کون سی چاہتی یا کون سی دھرم کے ہیں تو یہ بے حد شرمناک سوال ہوگا مفتی نے کہا کہ ہر بار کوئی نہ کوئی بیواد ضرور ہوتا ہے ہر بار کوئی نہ کوئی جرم ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا بھی دھرم تیہ کر کے اسے انویسٹیگیشن سوپیں گے مفتی نے کہا کہ یہ کیس پولیس اچھی طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ اس کیس کو سی بی آئی کو سوپنے کی ضرورت ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ سی بی آئی کی مانگ کر رہے ہیں وہ دراصل آروپیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہہ کر محبوبہ مفتی نے اپنی بات پوری کی ہم آپ کو یاد دلا دیکھی آروپی دیپک خجوریا اور اس کے ساتھ ہی نے سی بی آئی انکوئری کی جانچ کی مانگ کی تھی اور کٹوہ کیس کے ماسٹر مائن کہلانے والے ساجی رام کی فیملی نے بھی سی بی آئی انکوئری کی مانگ کی تھی آپ کو بتا دے سوموار کو کوٹ نے پیڑیتا کے پتا کی اس سنوائی جس میں بات کی ہے کہ اس کیس کو چندگر میں ٹرانسفر کرا جائے آپ کو بتا دے کہ محبوبہ مفتی نے کیس کو جمعوں سے باہر ٹرانسفر کرنے پہ بھی روک لگائی ہے اور ادھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محبوبہ مفتی کشمیری سٹون پیلٹرز کی طرف سوفٹ روہیا اپنائے ہوئے ہیں اور کئی منسٹرز نے ان سے ریزگنیشن کی مانگ بھی کی ہے سو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا محبوبہ مفتی صحیح کر رہی ہے یا پھر آصفہ کیس میں سی بی آئی انکوئری ہونی چاہیے جس سے آصفہ کو جسٹس ملے ہم آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے سی بی آئی انکوئری کو ریجک کیا ہے اور کہ اس کو پتھان کو ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہیں ساجی رام کے ایڈووکیٹ انکوئر شرما نے محبوبہ مفتی کو جہادی چیف مینسٹر کہا ہے زیادہ جانکاری کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ خود ڈیسائیڈ کریے جو دھرم کی آدھار میں کمیونل اسلامو فارسٹ اور بگٹیڈ مائنسٹ کا پراروپ ہے مینیفیسٹیشن ہے اس حساب سے چلیں ہم شروع سے ہی کہتے رہے ہیں جینڈ کے میں دو طریقے کے نظام چلتے ہیں ایک رٹن ایک انرٹن رٹن وہ ہے جس کو سیکلورزم کی نام دی جاتی ہے رٹن وہ ہے جو قانون دکھا کے کیا جاتا ہے سمویدھان کانسٹیٹوشن دکھا کے کیا جاتا ہے انرٹن وہ ہے جو ایک اسلامو فارسٹ مائنسٹ کو لے کے یہاں پہ کاروائی کو انجام دیا جاتا ہے آج اسی کا سبوت میں آپ سب کے سامنے لائے ہوں آئی ایس آئی کے جہادی جون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ جینڈ کے مہمارے پاس جہادی محبوبہ ہے جس نے یہ ثابت کر دیا ہے اس طریقے کے ڈکٹیٹس اور آرڈر نکال کے کہ اگر آپ ایک دھرم سے سمبندیت ہیں تو آپ کے لیے سی آر پی سی آر پی سی کوئی لاغو نہیں ہوگا یہ کانسٹیٹ یہ ہے میں آپ کو پروٹیکشن اپنے سبتاری طرف سے اپنی پولیس سے دے رہی ہوں اور اسے در تھا کہ اگر جمہو خاص کر یہ پروپلم جمہو اور جمہو کے آس پاس کے چھکروں میں ہیں یہاں پہ جو لوکل لوگ جو آئی ایس ہیں جو کی ایس ہیں جو امپورٹن پوسٹ اکیپائی کر کے بیٹھے ہیں جن کے اوپر یہ ذمہ والی ہے کہ انکروچرز کو وہاں سے نکالے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے پولیس کو سٹینٹنگ انسرکشنز دے دی گئی ہیں کوئی پولیس آسسٹنٹس نہیں دی جائے گی کسی کی آثورٹی کو اس لیے کی انکروچمنٹ کو ہٹانے کے لیے ہزا بتاتا ہوں جو سب سے بھرتسلہ کی یوکی ہے اور جو یہاں کے سنٹیمنٹس کو بھی ہرٹ کریں وہ فیصلہ لاسٹ میں یہ ہے یہ کہتی ہے اس آرڈر بن 88RPC اور Prevention of Cruelty to Animals Act جن کانونوں کے تحت بوائن سمگلی اور کاؤ سلوٹر اور بوائن سلوٹر کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ریپورٹس آئی اس میٹنگ میں ریپورٹس کے آدھار پہ یہ میرے اس انجھان میں لیا گیا ہے کہ اس کا ٹرائیبلز کے اگینسٹ بہت مسیوز ہوتا ہے انسٹرکشنز دیتی ہے وہ پولیس آثورٹیز کو 188RPC کے مقدموں میں بوائن سمگلی کے مقدمے میں ساؤ سوارٹر کے مقدمے میں آپ ان لوگوں کے خلاب بیو کیئر اپنائی کرو گے کہنے کا مقاب ہے clear انسٹرکشنز ہیں 188RPC اور Prevention of Cruelty to Animals Act کی جو پرویشنز ہیں وہ اب یہاں پہ کوئی بھی پولیس والا ہرمت نہیں کرے گا کی وہ ان لوگوں کو پکڑ سکے یہ یہاں animal rearing is their profession and they are required to transport their animals from one place to another during seasonal migration the Honorable Chief Minister directed that due care be taken while dealing with such cases اس کا مطلب صاف ہے کی اگر یہ لوگ animals کو transport کر رہے ہیں چاہے گاڑیوں میں چاہے ادربائی اگر وہ بوائن smugglers ہیں تو ان کو encouragement دینے والا آدھےش اس مکھے منتری نے مہبوبہ مفتی نے چاری کر دیا ہے اب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اس order کی significance کیا ہے اس میں مہبوبہ مفتی خود ایک willing tool بن رہی ہے لوگوں کو encourage کرنے میں ایک دھرم بششش کے جاؤ جمہوں اور جمہوں کے آسپاس کے چھتروں میں سرکاری بھونیوں پہ قبضہ کرو پرائیویٹ لینڈز پہ قبضہ کرو پوریس لینڈز پہ قبضہ کرو کیونکہ یہ اس کا لاتے اور objective demographic change گا ہے وہ کیس طریقے سے fulfilled ہوگا تو اس کے لئے ایک administrative tool اس مہبوبہ مفتی نے نکالا ہے جس پہ clear میوکتا ہے پرائیویلز کو پولیس کچھ نہیں کرے گی ریپٹی کمیشنر کچھ نہیں کرے گا ایسٹیم کچھ نہیں کرے گا magistrate کچھ نہیں کرے گا ستاری تندر کچھ نہیں کرے گا چاہیے اور ہندووں کی دھرتی پہ قبضہ کیجئے یہ آپ کو انجیونیٹی میں دیتی ہو چاہیے سو گائیس that's it thanks for watching اب آپ decide کریے کی آپ آسیفہ کے ساتھ اور آسیفہ کو انصاف ملنا چاہیے یا نہیں اپنی کمنٹس بیلو ضرور کریے اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے thanks for watching جہن